موسیقی آج کا مہمان خاص غربت افلاز اور بے روزگاری کے خلاف جنگ لڑنے والے اخوت فاؤنڈیشن کے روحے روان ڈاکٹر امجد ساکیب کے نام اسلام علیکم راکھ صاحب کیا حال ہے؟ بلکم سر، بلکم ٹو میر ہوم، بہت شکریہ حال، سر، تینکیو، تینکیو موسیقی راکھ صاحب، اخوت کے بارے میں تو ہم بات چیت کریں گے لیکن کچھ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں اور آپ کا کون سا نمبر ہے؟ ہم دو بھائی ہیں ماشاءاللہ میرے بڑے بھائی ہیں وہ سیکیٹریسٹ ہیں اور الحمدللہ انہوں نے بھی اس شعبہ میں بڑا نام پیدا کیا وہ ورلڈ سیکیٹرک اسوسییشن جس میں اڑھا علاق سے زیادہ سیکیٹریسٹ ہیں اس کے وہ صدر ہیں اور وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں اور انہوں نے بھی پاکستان میں اپنے کیریئر کے آغاز کیا اور بہت کام کیا الحمدللہ انہوں نے بہت کام کیا نہیں بلکل نہیں میں بچپن بھی بڑا سنجیدہ انداز میں ہی گزرا ظاہرہ چھوٹی موٹی شرارت تو چلتی ہے میری بیگم جو ہیں انہوں نے بہت کھوج کی میرے بچپن کے بارے میں والدین سے اور باقی ادھر ادھر سے تو وہ مجھے اکثر مزاق میں کہتی ہیں کہ آپ کو تو بچپن آیا ہی نہیں آپ تو پیدا ہی بڑے مچور ہوئے تو وہ جو ایک روایتی تصور ہے نا بچپن کے ساتھ کہ شرارت یا کوئی اور ہنگامہ کوئی اور کام نہ کرنا کوئی غیر سمنداری وہ نہیں تھی نسبتاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم تھی جو خدمتیں خلق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا بچپن عام لوگوں سے کچھ مختلف ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے ایسا نہیں ایسا ضروری نہیں ہے دیکھیں خدمت کا جو جذبہ ہے یہ تو ہر شخص میں موجود ہوتا ہے تو کوئی بچپن میں کھلنڈرہ ہے لاوبالی شخصیت کا مالک ہے یا سنجیدہ ہے اس سے اس کی شخصیت کے عمومی مزاج پر تو فرق پڑتا ہے لیکن خدمت کرنا یا نہ کرنا یہ ایک اور حوالہ ہے اس میں کوئی ذاتی تجربہ باز کا زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ پھر آپ اس طرف آپ کا رخ مر جاتا ہے اس کام کی طرف کوئی کسی کی دعا ہے کوئی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو کہ آپ کو یہ احساس اجاگر ہو جائے آپ کے دل میں کہ صرف اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے بھی کام کرنا چاہیے تو اس کا بچپن کے ظاہر تجربات سے آپ کی شخصیت تو بنتی بگڑتی سمرتی ہے لیکن یہ جذبہ جو ہے یہ کسی بھی شخص میں ہو سکتا ہے کسی بھی وقت وہ نمودار ہو سکتا ہے دعاق صاحب اخوت کا خواب کہیں بچپن میں دیکھا آپ نے دیکھیں یہ سوال بڑا مشکل سا سوال ہے یہ کوئی خواب ایسا نہیں ہوتا جو ایک ہی رات میں یا ایک ہی نشست میں دیکھا جائے یہ ایک تدریجی عمل ہے آپ کی جو ویجن آپ بناتے ہیں خواب ویجن ہوتا ہے نا جی کہ آپ کو کیسی دنیا اچھی لگتی ہے اور آپ پھر اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں تو یہ ایک مسلسل عمل ہے یہ ایک دن میں نہیں کہ آپ سوئے ہوئے ہوں اور صبح اٹھیں تو آپ کہیں کہ اوہ میں نے تو یہ کام کرنا ہے یہ رفتہ رفتہ آپ کی شخصیت کا حصہ بنتا ہے آپ کے تجربات سے آپ کے استادوں سے آپ کی معلومات سے آپ کے مشاہدوں سے تو یہ جس طرح ایک آپ سمجھیں کہ ایک جولاہا ہے وہ اپنی کھڑی پہ بیٹھا ہے اور دھاگا لیتا ہے اور پھر وہ بھنتا ہے اور پھر کپڑا بناتا ہے یا کوئی مصور ہے جو رنگوں سے ایک تصویر تخلی کرتا ہے تو وقت لگتا ہے بچپن میں ظاہر ہے آپ سوڈنٹ تھے جب کوئی خواب دیکھا ہوگا کہ آپ نے یہ کرنا ہے پھر آپ نے سی ایس ایس کا امتحان بھی پاس کیا سرکاری نوکری بھی چھوڑی تو کیا آپ جب سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنے کے بعد نوکری پہ گئے تو تب آپ کو احساس ہوا کہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے نہیں یہ تو ہر لمحہ احساس انسان کو ساتھ ساتھ چلتا ہے کہ کیا میں وہی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے تو یہ احساس تھا جس نے میڈیسن سے مجھے نکلنے کے لیے امادہ کیا پھر میں سی ایس ایس میں آیا تو جو سی ایس ایس میں میں کرنے کے بعد جو کام کر رہا تھا وہ بہت اچھا کام ہے وہ غیر معمولی کام ہے یہ ہم یوں ہی پبلک سرورس کو کرٹیسزم یا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں لیکن یہ خامیوں کے ساتھ بے پناہ خوبیاں بھی ہیں تو میرا وہاں سے نکلنا اس لیے نہیں تھا کہ وہاں پر کام اچھا نہیں ہو رہا تو میرا وہاں سے نکلنے کا فیصلہ اس بنیاد پہ تھا کہ میں کیا اپنی صلاحیتوں کو درست استعمال کر رہا ہوں یا نہیں تو جو انویشن ہے جو آؤٹ آف واکس سلوشن ہیں تو وہ اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کی گنجائش کم ہوتی ہے تو میری طبیعت کے مزاج کے مطابق مجھے لگا کہ میں اگر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کروں اور اس پنجرے سے آزادی لے لیں تو شاید زیادہ دہتر ہوگا راکس اب اچھے کاموں میں مشکل بھی ہوتی ہے اور کبھی کبار مایوسی کے بادل بھی چاہ جاتے ہیں آپ کبھی مایوس ہوئے؟ جی مشکلیں تو بہت آتی ہیں وہ جو غالب نے کہا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ کے قیاسہ ہو گئیں یعنی مشکلیں بڑھتے 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 پھر انسان ان کا اس طرح عادی ہوتا ہے کہ وہ مشکل مشکل نظر نہیں آتی تو دوسری چیز مایوسی گناہ ہے مایوسی کفر ہے مایوسی خدا کے وجود سے انکار ہے میں کیوں مایوس ہوں جب مجھے پتا ہے کہ میرا رب میرے سر پر ہے اس کا سایہ میرے سر پر ہے اور اس کی رحمتیں اور برکتیں اور اس کے اعنامات کی ایک طویل فہرست ہے تو میں مایوس تو اس وقت ہوں جب میں خدا پر یقین کرنا چھوڑ دوں تو مشکلیں بعض وقت امتحان ہوتی ہیں مشکلیں بعض وقت آپ کو اور آگے لے جانے کی ایک تربیت گاہ ہوتی ہیں مشکلیں بعض وقت نئے امکانات کو پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں مشکلیں بعض وقت آتی ہیں کہ جب آپ لائف کو as usual لینا شروع کر دیں تو پھر آپ کو ایک اور impetus دینے کے لیے تو یہ مشکل اور مایوسی مشکل سے جو گھبرا گیا اور جو مایوس ہو گیا پھر وہ تبدیلی کا خواب دیکھنا بن کریں دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں صبح ناشتہ کرنے کے بعد کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں دن کا آغاز تو اللہ کے نام سے ہوتا ہے اللہ صبح تو پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا کام کرتا ہوں پھر سو جاتا ہوں اور پھر فریش ہو جاتا ہوں الحمدللہ تو پھر اس کے بعد ناشتہ ہے اور سادہ سا ناشتہ ہوتا ہے ایک ہی طرح کا تقریبا ہر روز تو اس کے بعد پھر کام شروع ہو جاتا ہے آج کال فائدہ یہ ہے کہ میں نے گھر میں بھی دفتر بنا لیا تو بہت ساری میٹنگ جو ہیں وہ اللہ صبح گھر میں ہی آن لائن ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد کہیں اور کسی اور سے میٹنگ ہو کسی دفتر میں جانا ہو کالج یونیورسٹی میں جانا ہو یا ہمارے ایک پرواز سمرارہ دفتر ہے وہاں پر جانا ہو ماؤنٹن ہاؤس میں میں بڑا ملشوک ہوں وہاں جانا ہو پنجاب کالفیٹرز پر ڈیسیبلڈ ہے پنجاب پر ایڈیوکیشن ڈاوڈ فنڈ ہے تو کئی اور ادارے ہیں وہاں جانا ہے یا حکومت کے ساتھ کچھ میٹنگز ہوتی ہیں کچھ کمیٹیز میں ہوں میں مختلف انیورسٹی کی سینٹ کا میمبر ہوں تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو رکھ سب کھانے میں کیا شوق سے کھاتے ہیں دوپیر میں رات میں کھانے کے شوقین ہیں کھانا میں شوقین تو ہوں لیکن کوئی بہت زیادہ چیزوں کا شوقین نہیں ہوں چند ایک بسندیدہ چیزیں ہیں سبزیاں بجھ اچھی لگتی ہیں پالک گو بھی اس طرح کے اور چیزیں اور بیسے تو ایک ٹرڈیشنل پھوڈ بن گیا جی بریانی اور پلاو اور اس قسم کی چیزیں وہ بھی چلتی رہتی ہیں تو بھال بہت زیادہ ڈیورسٹی نہیں ہے تو یہ یہ چیزیں ہیں جیسی کھانا زیادہ اچھا لگتا ہے تھوڑا سب گھر کو آپ نے آفیس بھی بنا لیا ہے تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانہ داری کی جائے کھانا خود بنایا جائے کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے انہیں خود سوائش آئے کہ میں کچھ نہیں بنا سکتا تو کھانا مجھے میں نہیں بنا سکتا یہ میری شروع سے کمزوری ہے میں کوئی دو سال امریکہ رہا پڑتا بھی رہا وہاں پر تو وہاں پر بھی میرے اہلیا میرے ساتھ تھی تو خوش قسمتی سے یہ ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے اور وہ بڑی اچھے طریقے سے اٹھا رہی ہیں زندگی کا یہ بھی ایک حصول ہے نا کہ جو کام آپ اچھا نہیں کر سکتے وہ نہ کریں تو بہتر ہے موسیقی 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 آپ کے پاس کس طرح کے لوگ زیادہ آتے ہیں کیا ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے یا ان کے روزگار کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے یا جیسے آپ اکثر ذکر کرتے ہیں خاتون کا کہ اس کے بچے تھے اور اس کا شہر انتقال کر گیا تھا لوگ آتے کس طرح کہ ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کی تعداد کیسی ہے جو آپ سے کرس لینا چاہتے ہیں یہ بہت زیادہ ہے دیکھیں عام طور پر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ ہنر ہی نہیں ہے یعنی وہ کیا کریں ہم نے ان کو پڑھایا نہیں ہم نے ان کو تربیت نہیں دی وہ کوئی سکل نہیں ہے ان کے پاس دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس سکل ہے لیکن سرمایہ نہیں ہے کیونکہ اس کام کے لیے کسی نے الیکٹریشن بھی بننا ہے تو اس کو آزار چاہیں گے کسی نے موٹر شائکل ریپیئر کا کام کرنا ہے تو اس کو دکان چاہیے تھڑا چاہیے آزار چاہیں گے تو دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ جن کے پاس ہنر نہیں ہے ایک طرح کے وہ لوگ جن کے پاس ہنر ہے پیسہ نہیں ہے اور پھر ایک تیسری طرح کے لوگ بھی ہیں جن کے پاس نہ ہونر ہے نہ بیسا ہے تو یہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں تو ہمارے پاس یہی لوگ آتے ہیں جو اچھا پھر ان میں ایک اور بھی خوبی ہوتی ہے ہمارے پاس آنے والوں میں نہ وہ چور ہیں نہ وہ ڈاکو ہیں نہ وہ بھیکاری ہیں نہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت نفس پر کوئی بوجھ بنے تو وہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے اندر پوٹنشل ہوتا ہے ان کے اندر آگے بڑھنے کی خواہش ہوتی ہے تو یہ تین چار چیزیں جب ہوتی ہیں ملتی ہیں تو پھر ہم ان کی اسیسمنٹ کرتے ہیں کیا واقعی وہ کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں تجربہ رکھتے ہیں حمد رکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ان لوگوں میں ہوتی ہیں اور الحمدللہ پاکستان کے لوگ میں نے دنیا کے اور لوگ بھی دیکھتے ہیں یہ ذہین ہیں یہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں صرف ان کو موقع درکار ہے تو ہم وہ موقع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ بھی سرمایہ اپنی صلاحیت کو استعمال کرو اور جاؤ جا کر کام کرو تو رکھتے ہیں اس میں کتنے فیصد لوگ ہوتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں کام بھی تو ہوتے ہوں گے جیسے کوئی بھی شخص بڑے سرمایے کے ساتھ کاروبار کرتا ہے تو اس میں نقصان ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس اور آپ سے کردہ لے کے کاروبار کرنے والے لوگوں میں کتنے فیصد کامیاب ہوتے ہیں دیکھیں کامیابی کا ایک انڈیگیٹرز بنایا جاتے ہیں ایک ایک انڈیگیٹرز ہے کہ اگر وہ کرزہ واپس کر دیتا ہے اس کا مطلب ہے وہ کامیاب ہے کیونکہ وہ اگر کاروبار میں ناکام ہو گیا تو اس کے پاس تو کوئی سرمایہ نہیں ہے کہ کہیں سے نہ وہ کوئی ہم کوئی کلیٹرل رکھتے ہیں کوئی چیز بیچ کی ہمارا کرزہ واپس کر رہا ہے اسی نے اسی میں سے کما کے واپس کرنا ہے تو اس کو ہم پروکسی انڈیگیٹر کہتے ہیں کہ بھئی اگر وہ وقت پہ واپس کر رہا ہے اور وہ پورے کی پوری رقم واپس کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا کاروبار اگر بہت زیادہ فائدہ ماد نہیں بھی ہے تو کم از کم اس قدر تو ہے نا کہ وہ اپنے روز رات کی روٹی بھی کھا لیتا ہے اور کس تھی بھی جمع کروا لیتا ہے تو یہ ایک سب سے بڑا میار ہے پھر ہم اس کے پاس جاتے ہیں دیکھتے ہیں پھر جب وہ ایک دفعہ کرزہ واپس کر کے کہتا جی میں نے بیس زار لیا تھا مجھے تیس زار دیں تو یہ بھی ایک انڈیگیٹر ہے کہ وہ آگے بڑا ہے اس نے اپنے کاروبار میں کچھ اضافہ کیا ہے وہ ریڑی سے بڑی ریڑی پہ آگیا ہے بڑی ریڑی سے گدہ گاڑی پہ آگیا ہے گدہ گاڑی سے وہ دکان پہ آگیا ہے دکان سے وہ کوئی اور بڑی دکان پہ آگیا ہے تو یہ پروگریشن جو ہے نا وہ پھر ہمیں نظر آتی ہے پھر ہم اس سے اور بھی چیزیں دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کا طرز عمل دوسروں سے کیسا ہے کیا وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے کیا وہ بھی کسی کی مدد کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے یہ بھی ایک بڑا خوبصورت انڈیکیٹر ہے کہ اگر کوئی شخص دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دے اپنے حصے کی جو رزق ہے اس میں سے کسی اور کو شریک کرنا شروع کر دے اس کا مطلب وہ اس کی قائع پلٹ لے گی سب آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں آپ نے جیسے بتایا کہ وہ ہنر نہیں ہے ان کے پاس اور اگر ہنر ہے تو پھر سرمایہ نہیں ہے تو اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں اس چیز کی کمی کی وجہ کیا ہے یہ دیکھیں دونوں چیزیں اس کے پرکور کرنا چاہیے ہنر کیوں نہیں ہے ہنر اس لیے یہ نہیں ہے کہ بیس کروڑ میں سے دو کروڑ بچا تو سکول ہی نہیں جاتا جب سکول نہیں جاتا تو پھر اس کو کسی وکیشنل سینٹر میں جانا چاہیے کسی ٹیکنیکل ٹیننگ لینی چاہیے تو ان کی تعداد نسبتاً کم ہے تو ہم وہ پھر کیا کرتا ہے وہ کسی ان فارمل سیکٹر میں چلا جاتا ہے کسی کا چھوٹا بن جاتا ہے کسی کا کسی ورک شاپ پہ چلا جاتا ہے کسی ہوتل میں چلا جاتا ہے تو یہ اس کی تربیت نہیں ہو پا تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہر آدمی ہر بچہ بھی یہ نہیں کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا اس کو اس کی صلاحیت کے مطابق اگر ہم تربیت دے دیں لوگیشنل پروفیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ دے دیں تو وہ یہ بی اے ایم اے سے کہیں زیادہ کم آ سکتا ہے ایک تو یہ سٹیٹ کو اس کے اوپر ریسورسز اضافہ کرنا چاہیے پبلک سیکٹر کو اضافہ کرنا چاہیے آپ اور مجھے ایس سیول سوسائیٹی کرنا چاہیے دوسری چیز آپ نے بتائی کہ سرمایانی تو سرمایان ظاہر ہے آپ دیکھیں نا ایک غریب آدمی کو کوئی بینک تو قرضہ نہیں دیتا کیونکہ اس کے پاس کولیٹرل نہیں ہے وہ کیا گر بھی رکھے گا تو جب بینک قرضہ نہیں دے گا اس ملک کے ستر فیصد افرات کو تو پھر وہ کہاں سے سرمایان لیں گے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے مایکرو فرانس آدارے آگے آتے ہیں کہ یہ چھوٹے قرضے دے سکتے ہیں کیونکہ ان کو اس طرح کے لوگوں سے جو ہے ان کا کوئی ریلیشنشپ ہے اس کی تو جو ایسنس ہے اس کی سمجھ ہے ہی میں کہوں گا کہ وہ اخوت اور اخوت جیسے بہت سارے اور آدارے بننے چاہیے اور سکل دینے کے لیے پبلک پرائیوٹ سیکٹر کو یہ کام کرنا چاہیے کہ اندہ دھند ہم صرف سکول نہ بناتے چلے جائیں بلکہ وہ بچے جو سکولوں سے نگل جاتے ہیں یا سکول نہیں آتے ان کی جو زندگی کے لیے ان کے روزگار کے لیے ہمیں یہ جو سکل ہے سیکٹر کپیسٹی بیلڈنگ ٹریننگ دنیا بھر میں آپ چلے جائیں وکیشنل ٹریننگ انسیچورس کی ایک بھرمار ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمارے بچے نے تو ایم بی اے کرنا اگر وہ ایم بی اے کے قابل نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں کم عمری میں ہی اس سکل سیکھے اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں ڈاکٹر امجد ساکیب کے ساتھ اخورت فانڈیشن کے ہیڈ آفیس پہنچے اخورت فانڈیشن میں کام کرنے والے خاجہ سراؤں سے خصوصی ملاقات کروائی یہ جناب ایک بڑا یونیک آئیڈیا ہے اخورت کلوز بینک جس میں ہم آپ ہمیں کپڑے دیتے ہیں دوست ہمیں کپڑے دیتے ہیں وہ کپڑے جو اب آپ کے استعمال کے قابل نہیں رہے چھوٹے ہو گئے ہیں رنگ بدل گیا ہے موسم نہیں رہا ہم ان کو دھلواتے ہیں یہاں پہ پیک کرتے ہیں مرمت کرتے ہیں اور پھر پورے پاکستان میں ان لوگوں کو جن کے پاس ایک بھی کپڑا نہیں ہے محبت اور وقار کے ساتھ پیش کرتے ہیں اس کو اخورت کلوز بینک کہتے ہیں اور ابھی تک اس کلوز بینک کے توسط سے پچیس لاکھ جوڑے یہ دیکھیں عروسی ملووسات ہیں بہترین نئے کپڑے ہیں اور کوئی بھی پھٹا پرانا کپڑا کسی کو نہیں دیا جاتا ایسے ہی دیتے ہیں جیسے اپنے بھائی کو آپ دے سکتے ہیں علم بی بی ہیں یہ بلال صاحب ہیں یہ اس کو منیز کرتے ہیں اور خاجہ سرا ٹرانس جنڈرز وہ ہم نے ہمارے جو یہ عزیز ہیں بہن بھائی ان کو ہم نے ملازمت دے رکھی ہے کہ یہ اس کی مرمت کرتے ہیں سٹیچنگ کرتے ہیں دیکھیں آپ یہ مشین پڑی ہوئی ہے ایک بہت بڑا مارا علیدہ سے گودام بھی ہے تو پھر یہ آگے سے تقسیم کرتے ہیں ان کو بھی روزگار مل گئے ان کے ہاتھوں کی جو محنت ہے اس کی خوشبو بھی ان کپڑوں میں شامل ہے دیکھیں آپ براہ راست ان سے گفتو کیجئے ہمارے جو خاجہ سرا یہ دوست ہیں بہن بھائی ہیں یہ اس کو منیز کرتے ہیں یہ اس کو مشینیں دیکھیں اس کی صفائی اس کی سٹیچنگ اس کی ساری کی ساری پیکنگ تو آپ بتاؤ بچے کے کیسے یہ کام ہوتا ہے جو بھی ہمیں یہاں پر لوگ اتیاد دے کے جاتے ہیں کپڑوں کی ڈونیشن دے کے جاتے ہیں تو پہلے ہم ان کو سارٹنگ ایریے میں لے کے جاتے ہیں سارٹنگ ایریے کرنے کے بعد پھر ان کو میں اے بی سی ایکوالٹی میں اس کو الگ کرتے ہیں ان کے بعد پھر ہماری ٹیم ہے یہاں پر نادیا ہے اور یہ سٹیچنگ ہے یہاں پر ان کو جو سٹیچ کی والے کپڑے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں ان کو آئرن کرتے ہیں آئرن کرنے کے بعد ان کو جو گندے ہوتے ہیں پھر ان کو ہم دلوانے کے لیے ہمارے پاس فانٹا ناؤس میں اس کا ایک پورا پسیجر ہے وہاں پہ بھیج دیتی ہے پھر اس کے بعد ہم یہاں پر اس کے پیکٹ بنا دی جاتے ہیں یہاں جیسے کہ اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے اس بلکل برینڈ نیو سوٹ لگے میں بیٹ شیٹز ہوتی ہیں ان کو الگ کر دیا جاتا ہے اور جو فینسی سوٹ ہوتے ہیں یہ اس طرح کے ہم الادہ کر دیتے ہیں تو یہ پھر ہم ویڈنگ گفت بناتے ہیں ایک بچی کی شادی میں جو ہم پھر ان کو ویڈنگ دیا جاتا ہے ویڈنگ بنانے کے بعد ایک عام لوگ آتے ہیں ان کو بھی ہم کپڑے دیتے ہیں اچھا آپ کا نام کیا ہے اور آپ یہ بتائیں کہ اب آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہی رہتی ہیں یا الگ سے رہتی ہیں کیونکہ اب آپ برسر روزگار ہیں جی میں اپنے والدین کے ساتھ ہی رہتی ہوں انہوں نے مجھے ایکسپٹ کیا ہویا کہ آپ کواجس رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے انہوں نے یہ بڑی میری اندر بڑی اچھی بات انہوں نے انہوں نے کو بھول کر لیا مجھے یہ مطلب کہ جیسے معاشرے میں ہمیں دھتکارہ جاتا ہے یا دوسرے لوگ ہمیں ایکسپٹ نہیں کرتے تو یہ اس ادارے نے ایکسپٹ کیا یہ دیکھیں یہ روز ہے دیکھیں روز گلاب یہ گلاب ہے یہ خوشبو ہے اور معاشرے نے اس کو کانٹے دیئے ہم نے اپنی ناسمجھی سے لیکن اس نے جد و جہد کی اس کے اندر کی خوبی ہے نیکی ہے جرت ہے بہادری ہے کہ اس نے کیسے حرات کا مقابلہ کیا اور پھر میں ان والدین کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا جب معاشرہ اور والدین خواجہ سراؤں کو ایکسپٹ کریں گے تو پھر یہ معاشرہ خوبصورت بنے گا ان کو اب دیکھیں کہ کتنی اعتماد سے انہوں نے آپ سے باتیں کی ہیں اسلام علیکم میرا نام شاہدہ منی ہے میں خواجہ سرا ہوں تو میں نے جب قوت میں استعاد لیا ہے تو میں بہت خوش ہوں اس سے بہت مطمئنہ اس سے پہلے میں اپنی کنٹری میں وہی جو ناچ گانا ماننا یہ کام ہوتا تھا تو میں اس سے مطمئنی تھی میں بہت زیادہ سے ڈسٹرپ رہتی تھی کہ میں رسائد کیا کیوں یہ کام اب یہاں تک نوبت آگی تھی کہ شاروں تک جانا پڑتا تھا محلے وغیرہ سے نکل کے فنچنوں تو پھر مجھے پتا چلا یہ میری دوست قوت میں تھی تو میں پچھلے پندرہ سولہ سال سے اپنے کلچر میں وہی کام کر رہی تھی تو پھر جب مجھے پتا چلا میری دوست یہ روز قوت میں ہے پچھلے پانچ سالوں سے جوپ کر رہی ہے سپر وزنگ کر رہی ہے مجھے بہت خوشی ہوئی بینے کا مجھے بھی لگا دو میں ابھی یہاں کام پھر میں آئی ہوں میں نے دیکھا ہے مجھے دوست سال ہو گئے ہیں میں پیکنگ پر آئی تھی پر مجھے جوانا میڈم نیلم نے جوانا حوصلہ دیا میری حوصلہ وزائی کی تو مجھے تھوڑی بہت سٹیچنگ آتی تھی پیچھے حالات میں میں نے سیکھی تھی تو پھر آپ جوانا میں یہ فائلے بناتی ہوں یہ ویسٹ میں سے بنتا ہے یہ ویسٹ ہوتی ہے جو بالکل کپلہ خراب ہو جاتا ہے کسی استعمال میں نہیں آتا ساتھ اس سے پھر ہم یہ ہمیں میڈم نیلم ڈیزائننگ کرواتی ہیں بتاتی ہوں یہ میں بیک تیار کرتی ہوں تو اب میں بہت مطمئن ہوں آپ دیکھیں سر یہ ہے پھر انہوں نے ایک ساتھ ہمارے ایک جہیز پیک بھی ہم بناتے ہیں یعنی جو بہت سی نئی چیزیں ہمیں ملتی ہیں تو وہ نئی چیزیں ہم بیوہ جو خواتین ہیں ان کی جو یتیم بچیاں ہیں ان کو ہم ان کے جہیز کے لیے چالیس پچاس ہزار روپے کے مالیت کی یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ ہم ان کو پیش کرتے ہیں آپ دیکھیں اس طریقے سے تو اس سے بھی ہزاروں بچیوں کو ہم جو ہے اس کا بندوبست کر سکے سارا کسارا کام جو ہے اس پر کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے یہ وہ دردمندی ہے جس کی کوئی قیمت تو کوئی لگا نہیں سکتا لیکن کوئی اس کا کوئی موافظہ نہیں ہے کہ لوگوں نے وہی کپڑے دینے ہیں جو ان کے گھر میں ان کو پسند نہیں ہے تو یہ آپ دیکھیں نا کہ اس کی پیکنگ کتنی خوبصورت ہے تو اس پیکنگ میں ہی یہ جو ہمارے خاجہ سرا عزیز ہیں ان کی محبت کی جھلک آپ کو نظر آتی ہے اخوت کی طرف سے توفہ پیار محبت اور وقار کے ساتھ یعنی ہم کسی کو یہ نہیں کہ یہ لوگی کپڑے میں نے تمہارے لیتی اس کو ہم ایسے پیش کریں گے کہ یہ ہم محبت اور وقار سے آپ کو پیش کریں آپ ہمارا یہ توفہ اس کو قبول کر کے ہمیں عزت دیجئے آپ نے دفتر کا وزٹ کروایا کرز حسنہ لے کر کامیاب کاروبار کرنے والے افراد سے بھی ملاقات کرائی راکٹ صاحب ان کامیاب لوگوں نے پھر آپ کے ادارے سے کرز لیا اور پھر کامیاب زندگی آپ گزار رہے ہیں کچھ ان کے بارے میں بتائیے اور یہ کیسے انہوں نے کامیابی حاصل کی کس کے بارے میں جی دیکھیں یہی کامیابی ہے ہماری بطور ادارہ یہ ان کی کامیابی بھی ہے اخوت کی کامیابی بھی ہے اور اس پورے معاشرے کی کامیابی بھی ہے کہ ان سب لوگوں نے مواقعات کے اس تصور کو سمجھا اور اس کے بعد دینے والوں نے اپنے وسائل دیئے اور ہم نے ایک نظام بنا کر ان وسائل کو ان محنتی دیانتدار خوبصورت لوگوں تک پہنچایا کہ یہ اس رقم سے اپنا کاروبار کریں اور پھر غرب سے نکلیں اور پھر آہستہ آہستہ حکومت بھی اس میں شامل ہو گئی ریاست کے وسائل بھی اس میں ملنا شروع ہو گئے منجاب حکومت وفاقی حکومت تو وہ پھر یہ ادارے کے وسائل میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور جس کی وجہ سے وہ جو سفر ہم نے گفتگو کی کہ چند لوگوں سے شروع ہوا وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ گیا اب آپ خود ان سے پوچھیں گے کہ یہ بابا جی کیا کرتے ہیں یہ ان کی عمر آپ کو زیادہ نظر آتی ہو لیکن جوش جذبے میں یہ ہم سے بھی جوان ہیں سب سے جوان ہیں پھر یہ بہن ہیں کہ دیکھیں کتنے ٹیکنیکل کام کرتی ہیں اور یہ اپنے خاندان کو آگے بڑھتے ہو دیکھنا چاہتی ہیں تو یہ سب لوگ ہیں اور کام تو انہوں نے کیا اقوت ایک ساتھ سہارا بنا یعنی اقوت نے ان کو یہ احساس دیا کہ یہ اکیلے نہیں ہیں یہ پورا معاشرہ پوری حکومت یہ ان کے ساتھ کھڑی ہے تو یہ جب احساس پیدا ہوتا ہے لوگوں میں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں تو پھر ایک خوبصورت معاشرہ جنم لیتا ہے آپ بتائیے کہ آپ اقوت میں کس طرح سے آئے کتنا کرز آپ نے لیا پھر کیسے کامیاب ہوا آپ کا کاروبار اسلام علیکم میں آج سے پہلے کوئی تقریباً پندرہ سال پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اسے گاڑی میرے اوپر سے گلر گئی تھی میری یہ دونوں ٹانگیں اور یہ ریڑ کی ہڈی جو ہے اس میں مثلا کہ ٹوٹنے کے وہ نشانات آگئے تھے اسے میں کوئی تقریباً پانچ سے سات سال بیڈریس پہ رہا اس کے بعد وساکھیوں پہ آگیا پھر آستاستاللہ نے میرے پہ مہربانی فرمائی تو میں نے وساکھییں چھوٹ گی پھر مجھے پتا چلا ڈاکٹر صاحب کا اپود کا تو میں آیا اس وقت میرے حالات اتنے تھے کہ میں نے اپنے گھر کا تمام سازو سازو سبان بیج دیا تھا بہت اچھا کاریگر کا سلو بہت اچھی میری انکم تھی دس بیسوں میرے ملازم تھے تو میں جو کچھ کمایا ہوا تھا درانے ایکسیڈنٹ سب کچھ میں نے اپنے لاج مل آج میں لگا دی ہے اس کے بعد مجھے پتا چلا جا میں چلنے پر نہیں لگا مجھے کسی نے کہا اب مہلے میں یہ سب کے پاس جائیں میں یہاں آیا انہوں نے پہلی دفعہ کوئی مجھے دس ہزار پیہ دیا پھر آگے گا بگا جیسے ہی وہ ختم ہوتے تھے بڑھاتے جا رہے تھے میری ببستین کے ساتھ تقریباً پندرہ سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں اور یہ پندرہ سال سے الحمدللہ مجھے معجوز نہیں کرتے جب بھی آتا ہوں آگے سیدن کے زیادہ دیتے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے کہ آستہ آستہ شاید میں اخوت کی وجہ سے اور آگے جاؤں گا انشاءاللہ میرے اللہ ایسے کریں ایسے خواب میں دیکھتا ہوں ابھی بھی اس وقت موجودہ میرے پاس چار پانچ لڑکے کام کر رہے ہیں اور میں خود بھی کرتا ہوں اور میں ڈاکٹ صاحب کا اور اخوت کا بہت بہت ہی شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ ڈاکٹر صاحب کو بھی عمر دراز کرے اور میری بھی عمر دراز کرے میں بھی ان کی طرح لوگوں کی خدمت کر سکوں بھر صاحب کیا سمجھتے ہیں اس کام کیا بھی دیکھیں مجھے وہ فیضمند فیض کا ہے وہ شیر جاد آ رہا تھا کہ جو ہم پہ گزری سے گزری مگر شبے ہجنا ہمارے عشق تریہا کے بعد سمار چلے ان بابا جی کی آنکھوں میں جو آنسو ہیں یہ محبت کے آنسو ہیں یہ آنسو میرے لیے نہیں ہیں صرف میرے لیے نہیں ہیں ہر اس شخص کے لیے ہیں جنہوں نے حقوبت کا ساتھ دیا ہمارے کارکنوں کے لیے ہیں ہمارے ساتھیوں کے لیے ہیں ہمارے بورٹ کے دوستوں کے لیے ہیں اور حکومت کے لیے بھی ہیں جس نے حقوبت کے ساتھ اصولوں کی بنیاد پر خان کیا تو انہی آنسووں کے طفیل میری اور آپ کی آخرت ہے وہ سمرے گی تو دکھ سے بھرا ہوا ہے یہ زمانہ ہم نے کیا کیا ہے جو کچھ کام کیا اسی سال کی عمر میں یہ شخص سخت دھوپ میں گلی گلی گھوم کے سامان بیچتا ہے ہم نے کیا کیا دس پندرہ بیس ہزار پچیس ہزار یہ ہم کسی جگہ دوستوں کے ساتھ بیٹھو گا کھانے پر خرچ کر دیتے ہیں تو کاش کوئی یہ سوچے کہ آپ کریں اپنی خوشیاں پوری لیکن ایک خوشی بابا جی کی بھی پوری کر دیں تو یہ ہے وہ تصور وہ فلسفہ جس سے ہم پورے معاشرے کو خوشیاں دے سکتے ہیں تو یہ آنسو جو ہیں یہ یقیناً بارگاہ خداوندی میں قبول ہوں گے کہ ہم سب مل جل کر ایک ایسا معاشرہ بنائیں جس میں کسی شخص کو آنسو بہانے نہ پڑے آپ بتائیے کہ آپ کیا کام کرتی ہیں اور آپ نے کتنے فیسے کرز کتنا لیا تھا پہلے میں نا خود کام کر دیسا کی سیدھکار ہوں مسلملہ علیہ کے کار دیسا تو اس سب آدھنا میں نے شوک ہویا کہ اے چیزیں میں اپنے کار بھی تیار کر رہا تو منہوں نے سی چیزیں بناتی ہیں موٹس ہے گلدی ویارنگ تیار ہوں دیئے یہ آپ ہاں جی ہاں میں خود تیار کر دیئے ہسی سانڈونی سے پتا کہ خوبہ دارکت میں سم کسی نے دسیا کیسے کر کہ تو تو کرزا لیا تو جی تو یہ کام کرنا ہے تو اپنے اٹھو کار دے تو پہ میں تو تھوڑا کرزا لیتا کرزا لیا کہ میں پہلے ایک مشین لیتی ایک مشین تو پہ میں اپنے کار کام شروع کیتا تو اب کتنے لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں میرے نالوں آٹھے ساتھو عورتانہ مجھ سے کام کرتے ہیں ان کو بھی آپ تنخواب خود دیتی ہیں ہاں جی انہوں نے بھی دس بارہ زار کر لیا نہیں ہے پندرہ سولہ ٹھارہ ویزار میں بھی کر لیا نہیں ہے سب یہ دکھیں یہ خاتون گھر میں مجھے چیزیں ہیں نا سر کہ فن ہے ان کے پاس سرمایہ نہیں تھا تو سرمایہ ملا تو آپ دیکھیں کہ یہ موجزہ رولما ہو گیا خود بھی کر رہی ہیں خود کر رہی ہیں کام اور پانچ چھے خواتین ان کو بھی ایمپلائیمنٹ دی ہوئی ہے اب مجھے بتائیں کہ کون سا اور ایسا طریقہ ہے کہ جس سے چھ سات لوگوں کو ایمپلائیمنٹ مل جائے اور سرمایہ صرف تیس ہزار یا چالیس ہزار پر دیا گیا تو اس سے جو ہمارے کرسوں کے بطالت الحمدللہ نہ صرف لوگوں نے خود کام کر کے آمدنی کمائی بلکہ کسی کو ملازم رکھا کسی ایک نہیں دو دو تین تین لوگوں کو بہت سے بیوٹی پارلر چل رہے ہیں بہت سے ٹیوشن سینٹر چل رہے ہیں بہت سے ورکشاپ چل رہی ہیں بہت سارے اور کام ہیں جس سے بابا جی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے آگے بچے رکھے ہوئے ہیں جو لے کر آتے ہیں سمان ان کے ذریعے سے آگے بیچتے ہیں تو یہ ایک مسلسل چین بنی ہوئی ہے بابا سعید نے دفتر کے افراد میں نمکو بھی تقسیم کی یہ دیکھیں جی یہ ہمارے کبوتر ہیں یہ امن کا پیغام ہے یہ سلامتی کا پیغام ہے یہ محبت کا پیغام ہے اور یہ ہم نے دفتر میں اسی لیے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ اس سے ایک خوشکوار تأثر قائم ہوتا ہے تو یہ محبت کا ایک سفیل ہے اور جو آپ کے ادارے میں آئے اس کو سب سے پہلے محبت ان کی جانب سے ملے یہ ابھی تو گرمی شروع ہو گئی ہے یہ پورے اس ہمارے لان میں جب تہلتے ہیں نا تو ان کی تہلنا بھی بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے ڈاکٹر امجد ساکیب کے ساتھ اخوت کالج پہنچے کالج کے استازہ نے استقبال کیا سورنٹس کے ساتھ رفتگو کی یہ جناب جیسے ہمارے پرنسپل صاحب بتا رہے ہیں this is the pictorial museum کہ تعمیر کے مختلف مراحل کو ہم نے کیمرے کی نظر سے محفوظ کیا ہے کہ یہ ایک بے آب ہو گیا جگہ تھی پھر یہاں پر ہمانا شروع ہوئے پھر تعمیر کا کام شروع ہوا مزدور آئے نقشے بنے چیزیں آنی شروع ہو گئیں اور الحمدللہ آج آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ آج سے دو یا تین برس کا بل ایسا نہیں تھا تو یہ محفوظ کیا گیا کہ خواب کی طرح تعبیر کی منزل پر پہنچتے ہیں یہ جو ہاؤسٹل آپ دیکھ رہے ہیں یہ بوائز ہاؤسٹل ہے اور اس کے ٹوٹل سیمل نیولز ہیں اس وقت ہم فرسٹ لیول پہ کھڑے ہیں فرسٹ فلور پہ کھڑے ہیں اور نیچے اس کے لور گراؤنڈ ہے اس کے اوپر ہمارا اگڈیمک بلوک ہے اور پھر اوپر چار ہاؤسز ہیں ایمان ہاؤس احسان ہاؤس اخلاص اور انفاق ہم نے اپنی ویلیوز پہ ان ہاؤسز کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے ابھی اس جو آپ فلور پہ کھڑے ہیں یہ بیسیکلی بچوں کے جو ہاؤسٹل ہیں وہ اسی طرح سے ہیں لیکن ہم نے اس کو ایڈمن بلوک میں کنورٹ کیا ہوا ہے اگر آپ ہمیں فالو کریں تو میں آپ کو اس میں بچوں کے ڈامز دکھاتا ہوں اور اس میں آفیسز ہیں ہمارے ڈیفرنٹ ہماری کلینک ہے اور بہت ساری فیسیلٹیز ہیں جو آپ کو ابھی ویزٹ کرواتے ہیں اس کو آپ کو دکھاتے ہیں ایک ڈام کے اندر ہم نے یہ سر فیسیلٹیز دی ہیں فور بیڈز ہیں میٹرس بک شیلف کبرڈز اور ایک سٹڈی ٹیبل اور فور چیئرز اور سار ہمارے پاس چونکہ بچے پورے پاکستان سے آتے ہیں فیفٹین پرسنٹ کوٹا ہے فیفٹین پرسنٹ بلوچستان فیفٹین پرسنٹ سندھ کا فیفٹین پرسنٹ لور پنجاب کا فیفٹین پرسنٹ اپر پنجاب کا فیفٹین پرسنٹ کے بی کے کا فائی پرسنٹ پاٹا فائی پرسنٹ اے جے کے اور پانچ پرسنٹ جی بی اور فائی پرسنٹ ہمارا ہے منورٹیز اخوت فیملی اور انسیوز اور جی سیوز کے بچوں کا اب یہ ہماری ایک جنرل ایکویشن ہے اس کے بعد ہم ان کو چار ہاؤزز میں تقسیم کرتے ہیں اور ہر ہاؤزز کے اندر جب ہم بچوں کو الارٹمنٹ کرتے ہیں ڈام کی تو ہر صوبے سے ایک بچہ یہاں پہ ہم اس کو الارٹمنٹ کرتے ہیں اسے ہم منی پاکستان فنومنہ بھی کرتے ہیں اور پھر صرف اس کو بھی ہم روٹیٹ کرتے رہتے ہیں آفر سکس منت ان بچوں کو بھی ہم ڈیفرنٹ جگہوں پہ شفر کر دیتے ہیں جناب پریسپل صاحب فیکلٹی کے ممبران انتظامیہ کے زیگر افراد اور بہت عزیز بچوں سورنٹس و فقوبت کالج اور لیڈرز آج ہماری بڑی خوشکسمتی ہے کہ لاہور کن ٹیم مجاہد شاک صاحب کی سرکردگی میں جہاں پر پہنچی ہے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک نیا خواب تعبیر کا رن دھار رہا ہے وہ کیا ہے تو یہ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ پورے پاکستان سے آپ اپنے اپنے خوابوں کی گھٹری باندھ کر یہاں پہنچے اور پھر یہاں پر آپ نے مل جل کر ایک نئی دنیا کو بنانے سوارنے اور تعمیر کرنے کی ذمہ داری قبول کی میرا نام ادنان وزیریں میں صبح کے پی کے سے تعلق رکھتا ہوں اور ڈسٹرک بن میرا ابائی گاویں اور میں یہاں پر اخوت میں سیکنڈ یر ایف ایم ای تعلیم حاصل کر رہا ہوں بہت شکریہ کیا ارادہ ہے کیا بننا ہے بڑے ہو کے انشاءاللہ سی ایس پی بننے گا ہو سی ایس پی افسر بنے گا اور ملک کی خدمت کرے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ جی آپ پتاو بیٹا میرا نام عبدالحکیم ہے میں برشتان کے شہر لورلائی سے تعلق رکھتا ہوں اور میں یہاں پر پس ٹیر اخوت کالج لاہور میں پس ٹیر میں پری میڈیکل کا سٹوڈنٹ ہوں اور میں نے مستقبل میں ڈاکٹر صاحب کی طرح ایک انسان بننا ہے جس نے پورے ملک کو چلائے چلیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ بڑے انسان بنیں گے آپ ایدھی بنیں گے آپ کا اجازم بنیں گے آپ علامہ اقبال کے نقشے قدم پر چلیں گے اللہ تعالیٰ وہ دن دیکھنا ہمیں بھی نصیب کرے اسلام علیکم میں سید فرداوس بن شفیق نیلم ویلی آزاد کشمیر میں سیدنٹ پری میڈیکل سیکنڈیر میں سوڈنٹ ہوں میں سوڈاکٹر نیلم ویلی میں دو دشمنوں نے کوئی آگ بھڑکائی ہوئی ہے خوف ہے تو آپ تیار ہیں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بلکہ مقابلہ کر بھی رہے ہیں آج بھی کل بھی اللہ سی پہ فائرنگ ہوگی رہا ہوتی ہے اس فائرنگ کے دوران بھی ہم یہاں پہ سٹیڈی کے لیے آگئے ہم سٹیڈیز کنٹینیو کرنے کے دیکھیں سر یہ بھی دیکھیں کہ ان کا جو ویجن ہے وہ اپنے گاؤں شہر صوبہ قصبہ ملک تک نہیں ہیں بلکہ یہ پورے پاکستان کی بات بھی کرتے ہیں اور پوری دنیا کی بات کرتے ہیں ان کو برما بھی جات ہے ان کو فلسطین بھی جات ہے ان کو شام بھی جات ہے ان کو کشمیر میں جو ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے مقبودہ کشمیر میں وہ بھی جات ہے تو یہ ہے اصل میں وہ پاکستان جو تعمیر ہو رہا ہے موسیقی 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 کالر میں ستازہ اور سوڈنٹ کے ساتھ کھانا بھی کھایا موسیقی 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 جو امید کی کرن آپ لے کر چل رہے ہیں جس کو تعلیمی نظام ہم اپنی زبان میں دیں گے اس کو چلانے کے لیے اس کو رما دما رکھنے کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے ایک عام آدمی اس کو کیسے آپ کی آواز کو آواز میں شامل ہو سکتا ہے دیکھیں یہ جو آپ خوبصورت بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ آج سے چند سال پہلے یہاں نہیں تھی جب ہم نے اس کا نقشہ بنایا تو ہمارے آرکیٹیکٹ نے کہا کہ اس کے اوپر پچاس کروڑ روپے لگیں گے ہمارے پاس تو پچاس کروڑ نہیں تھے ہم نے کہا اس پچاس کروڑ کو ایک ہزار روپے پہ تقسیم کر دو تو اس نے کہا کہ حاصل تقسیم پانچ لاکھ آتا ہے تو ہم نے کہا بہت اچھا آسان کر دیا کام آپ نے ہم نے کہا کہ ہم پانچ لاکھ لوگوں کو کہیں گے کہ وہ ایک ایک ہزار روپے کی ایک ایک اینٹ خرید ہیں جو انیورسٹی بن جائے تو آپ یقین کیجئے کہ چند ہی ماہ میں پانچ لاکھ اینٹیں بگ گئیں کسی نے ایک لیں کسی نے دس لیں کسی نے سو لیں کسی نے ہزار لیں اور ہم وہ پچاس کروڑ اکٹھا ہو گیا پاک سب پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بہت کچھ کرنا چاہتے ہوں گے یا کرتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے ہمارا نام نہ سامنے جی بالکل بے شمار لوگ ایسے ہیں جو رات کی اندھیرے میں تنہائی میں صرف ایک لفافہ پکڑاتے ہیں کہ اس میں چیک ہے کسی کو علم نہ ہو کہ ہم نے پیسے دیئے دیکھیں یہی خوبصورتی ہے ہمارے دین کی کہ کہا گیا کہ دکھلا کے بھی دو تاکہ ترغیب ہو نمود و نموائش کے لیے نہیں ترغیب کے لیے اور چھپا کے بھی دو تاکہ ultimate sincerity اور اخلاص کا مظاہرہ ہو کہ میں شہرت سے بینہاز ہوں تو دونوں طرح سے دینے والے موجود ہیں یہاں پر ہم نے بہت سے کمرے جو بنائے لوگوں نے ہم نے ان کا نام لکھا اس لیے نہیں لکھا کہ ان کو نام کی ضرورت تھی اس لیے لکھا کہ اس نام کو دیکھ کے کوئی اور شخص بھی اس کی طرف مائل ہوگا تو یہ قوم جو ہے یہ ایک گلستان کی طرح رنگ رنگ کے پھول ہیں ترہ ترہ کے ان کے مزاج ہیں چھپکے دینے والے بھی ہیں اعلان دینے والے بھی ہیں نین دینے والے بھی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے ہمیں ان جگوں پر جانا جہاں حکومت نہیں پہنچ پاتی حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ہر شخص کی تعلیم صحت روزگار اور چھت کا بندوبست کر سکے تو ہم ایک فرد کی حصیت سے اپنی ذمہ داری محسوس کریں گے تو ایک خوبصورت پاکستان بنیں گا تو ہم حکومت کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں میرے ڈاکٹر عمجد پہلے تو آپ نے یہ جو اخوبت کا جو سارا پروگرام کیا ہوا ہے مائکرو فینینس سب سے مستق طبقے کو مدد کرنے کے لیے اور یہ جو ان کو موقع دینے کے لیے اپنے گھر بنانے کا میں آپ کو خاص طور پر مبارک دیتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کا کافی دیر تک فالو کیا آپ کی اخوبت کی پرفارمنس یہ جب ہمارے پاس آپ کی یہ پروپوزل آئی کہ آپ کو ہم فینینس کریں تو اس سے پہلے میں آپ کو فالو کر رہا تھا کیونکہ میں نے جتنی بھی چیاریٹیز جتنے بھی انجیوز کام کرتے رہے ہیں پاکستان میں ان کو میں دیکھتا رہا ہوں سالوں سے اور آپ کا بڑا کریڈبل نام تھا جو آپ نے ابھی دکھایا بھی کیونکہ ایک خیراتی ادارے کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اعتماد ہو اس کے اوپر جس طرح سے موجودہ حکومت نے اپنا گاہوں کا سلسلہ شروع کیا وہاں پہ کھانا بھی دیا جاتا ہے لوگوں کو رہنے کی سولت دی جاتی ہے لیکن یہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے ایسے پروجیکٹ ہمیشہ دیکھا ہے کہ رفائی ادارے اس میں بڑھ شڑ کر حصہ لیتے ہیں اور کامیابی ہوتے ہیں حکومتی صدا پر ایسی کامیابی کیوں نہیں ہوتی ہے آپ کی نظر دیکھیں اس کا دونوں طرح سے جواب دیا جا سکتا ہے کامیابی ہوتی بھی ہے بہت ساری پناہ گاہیں چل رہی ہیں بہت سارے مسافر خانے چل رہی ہیں بہت سارے اور حکومت کا احساس پروگرام بھی لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مدد کر رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کے کام جو ہیں یہ پارٹنشپ میں ہوتے ہیں آپ کو اگر ریسورسز لینے ہیں آپ کو اگر ایکسپرٹیز لینے ہیں آپ کو اگر کمپیشن لینا ہے آپ کو اگر جیسے کہتے ہیں نا پاگلپن اور جنون لینا ہے تو پھر آپ کو سماجی کارکنوں کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا پھر یہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے نتیجے میں یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں تو حکومت کا کردار سروسز کی فراہمی کے ساتھ ساتھ فسیلیٹیشن کا ہے انیبلر کا ہے کہ کیسے ایک ایسا محول پیدا کیا جائے جہاں پر ایک سماجی کارکن عزت اور عابرو کے ساتھ یہ کام کرے اور اس کو اس کا جائز مقام مل جائے تو حکومت کی طرف سے یہ جو سپورٹ ہے نا وہ بہت اہم ہے تو میں دوبارہ سے دو لفظ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ گورنمنٹ اٹ بیسٹ شوڈ بی انیبلر این فسیلیٹیٹر بہت سے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں آپ صرف ان کو تھپکی دے دیں در صاحب یہ امارت ابھی تک زیر تعمیر ہے اس کے مکمل نہ ہونے کی کیا وجہ ہے جی وہ انشاءاللہ یہ بہت جلد مکمل ہوگی لیکن ظاہر ہے وسائل کی جو تنگ دامانی ہے وہ راستے میں حائل ہے تو آپ نے دیکھی امارت ایک ایک اینٹ سے وہ امارت مکمل ہو گئی ایک ایک ہزار روپے سے تو اس میں کچھ ابھی یہ مشکل ہے کہ ہمارے پاس وسائل کے کچھ کم ہوئے تو اب ہم دوبارہ سے اپیل کر رہے ہیں اہل پاکستان سے کہ اپنے حصے کی اینٹ دیں ان کے نام کی اینٹ ابھی نہیں لگے گی یہ اینٹ جو یہاں پر وہ لگائیں گے یہ کبھی یہ گواہ ہی دے گی کہ انہوں نے پاکستان کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کیا شام کو کالج کے لان میں پرنسپل اور سازہ کے ساتھ چائے پی موسیقی